موسیقی پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پاکستانی بم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک بم پچاس ٹینکوں کو ایک ہی وقت میں تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ناظرین مطرم اس بم کا نام کلسٹر بم ہے اور اس کے کئی ورینٹس بنائے جا چکے ہیں ورین اے ورین بی ورین سی اور ورین ڈی تاک اس کے ورینٹس بنائے جا چکے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک بڑی تباہی پھلانے کے لیے بنایا جا چکا ہے ناظرین مطرم اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنوال تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دباہ لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنوال ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتسانی موصول ہو سکے تو واہیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں معزز خواتینوں ازراد کلسٹر بمب ایک ایسا بمب ہے جو فضا سے زمین اور سمندر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے دوستو کلسٹر بمب فضا میں ایک بہت بڑا بادل ہے جو چھوٹے بمبوں کی بارش زمین پر اس طرح کرتا ہے جو زمین پر ہر چیز کو تباہ کرنے کی پاور رکھتا ہے ناظرین محترم اگر آپ نے مدر آب بمز ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا ہے تو یہ اس کا پرانا ورین ہے اس کی قیمت پانچ ملین تک ہوتی ہے ناظرین محترم کلسٹر بمب بہت زیادہ پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ پرسنل انٹی ٹینک اور آرمر انٹی ٹینک کے لیے بنایا جا چکا ہے اس کی ابتداء نائنٹی فورٹی ٹو میں ہوئی تھی جرمنی انتائی کام نوئیت کلسٹر بمب امریکی ائر کرافٹ کیریئر پر برسائے تھے جس کی وجہ سے ائر کرافٹ کیریئر پر بہت بڑا نقصان ہوا تھا ناظرین گرامی امریکہ نے ویت نام وار میں بھی یہ بمب استعمال کیے تھے جس سے سات ازار لوگ مارے گئے تھے دوستو آج کے دور میں ایراک سیریا لیبیا میں بھی کلسٹر بمب استعمال ہو رہے ہیں جو بڑے شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ناظرین محترم یہ بڑی سے بڑی تباہی پھلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں اس لئے قوامی متحدہ نے ایک ٹو کے مطابق جن ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو فروخت نہیں کر سکتے اور ایک کلسٹر بمب میں صرف دو سو سنتالیس چھوٹے بمب ہوں گے اس سے زیادہ یہ بمب نہیں بنایا جا سکیں گے کلسٹر اے بمب بھی دنیا میں بنایا جا رہا ہے کلسٹر بی اور کلسٹر سی بمب بھی اقوامی متحدہ کے قانون کے مطابق بنایا جا سکتے ہیں اگر کلسٹر بی اور کلسٹر سی بمب بنایا جا سکیں تو یہ پورے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے اور کلسٹر اے بمب پورے ائرکرافٹ کیریئر کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن اقوامی متحدہ کے ایک ٹو کے مطابق کوئی بھی ممالک دو سو سنتالیس چھوٹے بمبوں کا گروپ بنا سکتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی فروخت نہیں کی جا سکتی اس مسئلے کا حال اس طرح نکالا گیا کہ یہ دو سو سنتالیس چھوٹے بمب اس گروپ میں استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو تیز کیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے قانون کو توڑے بغیر امریکہ اور یورپی ممالک کلسٹر بمب میں چھوٹے بمبوں کی ٹیکنالوجی کو مولک ترین بنانے کا کام کر رہی ہیں جو کلاس اے کے کلسٹر بمب بھی کلاس بی تک تباہی پلانے کیلئے کافی ہوں گے یہ بمب ایک ہی وقت میں ٹینکوں اور فوجیوں کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں پاکستان میں بھی ان بببوں کو بنایا جا رہا ہے اس میں یہ خصوصیات ہوتی ہے کہ اس بمب کے اندر دماغہ ہوتے ہی یہ کھول چھوٹے چھوٹے ہو کر ہر طرف بکھر جاتے ہیں اور پھر تباہی پھلا دیتے ہیں ناظرین مطرم بمب کے اندر دو سو سنتالیس چھوٹے چھوٹے بمب ہیں یہ چھوٹے بمب اڈوانس نویت کے حامل ہیں جو ہر طرف سے واقعی خطرناک اور مشینی چیزوں کو تباہ کر سکتے ہیں بمب کا کل وزن پائنس پونڈ ہوتا ہے یہ تباہی کے وقت سے لے کر بیس سال تک کار آمد ہے دوستو یہ بمب اہلیت کے لحاظ سے نیٹو کے لیے تیار کردہ ایمکی ٹوانٹی کلیسٹر بمب کے جیسے ہی ہے پاکستان کا کلیسٹر بم پچاس ٹینکوں کے لیے کافی ہے یعنی یہ پچاس ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان ایک اور ایم سیریز کے نو سو کلو گرام وزنی بمب تیار کر رہا ہے دوستو یہ بمب بہت ہی کسیر المقاصد تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی یہ تمام بمب فائٹر جیٹ تیاروں سے بھی گرائے جا سکتے ہیں ناظرین مطرم ایم سیریز کے بمب حملہ آور فوج کے خلاف استعمال ہوتے ہیں یہ سطح زمین سے چند میٹر بلندی پر سطح زمین پر اور سطح زمین کی اندر گھسکار پٹنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان پر مختلف نائیت کے فیوز بھی لگائے جا چکے ہیں پیارے دوستو پاکستان آئے روز جدید ترین ٹیکنالوجی اصل کرتا جا رہا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ منظریاں پر بھی آ رہی ہیں جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئے گی ہم اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو بتائیں گے ناظری محترم آپ کون سے پاکستان کی ٹیکنالوجی پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھیل رکھئے گا اور کمیٹس ایکشن میں پاکستان زندہ باد پاکستان بائندہ باد پاکس چین دوستی زندہ باد کنارہ ضرور کمیٹ کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھیل رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی